ایکٹنگ کی دنیا میں راج کرتے پٹودی پریوار آج بھی فلم انڈسٹری کا جانا مانا نام ہے جنہوں نے اپنے شروعاتی دور سے ہی فلم انڈسٹری میں راج کیا ہے چاہے پھر بعد ابھینیتہ سیف علی خان کے پتا کی ہو یا ان کے بیٹے تیمور علی خان کی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ شرمیلا ٹیگور اور تیمور خان کے بیچ کیا رشتہ ہے سیف علی خان آج بولی ووڈ کے ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں جو کی اپنے فلموں میں ترہ ترہ کے رولز کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں ساتھی پٹودی پریوار کے انبھاب ہونے کے ناتے لوگ انہیں بولی ووڈ کا نواب بھی کہتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں پٹودی خاندان سے جنہوں نے کہ اس ونش کی نیو رکھی اور کرینا کپور، امرتہ سنگھ اور سیف علی خان سارا علی خان کے اور تیمور کے ساتھ ساتھ ان تمام ایکٹریس کے بارے میں جو کی اس پٹودی خاندان سے سمبند رکھتے ہیں سیف کے پاپا منصور علی خان دلی میں بولی ووڈ ایکٹریس شرمیلا ٹیگور سے ملے تھے اور پہلی ہی بار میں شرمیلا ٹیگور کو دل دے اور بعد میں دونوں نے شادی کر لی جس کے بعد اس منصور علی خان اور شرمیلا ٹیگور کے تین بچے ہوئے جو کی سیف علی خان، سوہا علی خان اور سبا علی خان تھی سیف علی خان اپنی دونوں بہنوں سے بڑے تھے اور سیف علی خان کے بولی ووڈ میں داخل ہونے کے بعد ان کی سب سے چھوٹی بہن سوہا علی خان نے بھی ہندی فلموں میں اپنا کریئر بنانا چاہا اور وہ بھی ایک ایکٹریس بن گئی حالانکہ سبا علی خان نے خود کو بولی ووڈ سے دور رکھا جو کی دلی کالج میں آج کی ایک سٹوڈنٹ تھی اور انہوں نے جویلری ڈیزائننگ کے کریئر کو چنا پٹودی پریوار کے چھوٹے نواب سیف علی خان کی جو اپنے خاندان کے تو نواب کہا جاتا ہے ساتھ ہی انہیں بولی ووڈ کا نواب بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی ہر ایک فلم سے درشکوں کا خوب منورنجن کیا اپنے کریئر میں اتنی شہرت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سال 1999 میں بولی ووڈ ایکٹریس امرتہ سنہ سے شادی کر لی ان کی شادی سے ہر کوئی حیران رہ گیا تھا کیونکہ امرتہ سنہ اور سیف علی خان سے تقریباً بارہ سال بڑی تھی لیکن کیونکہ سیف علی خان امرتہ سنہ سے بہت پیار کرتے تھے تو ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش تھے اور شادی کے بعد انہیں دو بچے ہوئے جن کا نام ابراہیم علی خان اور سارا علی خان سیف علی خان اور امرتہ سنہ کی شادی کچھ زیادہ سمیہ تک چلے ہی پائی اور آپسی مدبید کے کارن سا 2004 میں دونوں نے ہی ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ لے لیا جس کے بعد سیف علی خان نے سال 2012 میں کرینہ کپور سے شادی کر لی سال 2008 کے فلم ٹشن کے شوٹنگ کے دوران ہی کرینہ کپور اور سیف علی خان کو ایک دوسرے سے پیار ہوا تھا اور اسے شادی کے بعد سال 2016 کو سیف علی خان اور کرینہ کپور کا ایک بیٹا ہوا اس کا نام تیمور علی خان رکھا گیا اور سال 2021 میں دوسرے بچے کو جنم دیا اس کا نام جہانگیر علی خان ہے سیف علی خان کی بیٹی سارا علی خان بھی بولی ووڈ میں اپنا کریئر بنا رہی ہے اور بڑھی بڑھی فلموں میں بنا رہی ہے موسیقی